ریڈ ٹاؤن ڈھوک رتہ راولپنڈی اور پاکستان کا ٹیڑا ڈنگا خطرناک ترین علاقوں میں سے ایک ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے حقیقت بالکل اس کے بارکس ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا گوادر ہے ایک ڈیویلپڈ ایریا ہے یقین مانے جو بھی بندہ راولپنڈی میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہے قرائے کے مکان کے اوپر رہنا چاہ رہا ہے دوک رتہ میں بیس پچیس ہزار کے اوپر سنگل پوشن پانچ مرلہ کا رینڈ کے اوپر گھر مل جائے گا وہاں پر شفٹ ہو جائے وہی بیس پچیس ہزار اس کے مہینے کے اوپر بچ بھی جائے گا سبزیاں یہاں پر آپ کو عادی قیمت پر مل جائیں گی فروٹ آپ کو عادی قیمت پر مل جائے گا آپ کے بچوں کے کپڑے پیمپرز جوتے کاسمیٹیکس الیکٹرونکس ہر چیز آپ کو یہاں پر سستی مل جائے گی ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے یقین کریں آپ یوٹیوب کے اوپر ڈھوک رتہ لے کر سرچ بھی کر لیں آپ کو پورے یوٹیوب کے اوپر ایسی کوئی ڈاکومنٹری یا فلم نہیں ملے گی تو ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ مت کریے گا اور وہ کہتے ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تو میں کہوں گا کہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈرون وی آف رتہ کے بریک کے بعد تو دوستو پراپرلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس ورڈ کے حوالے سے بتاؤں رتہ رتہ بسیکلی ایک پٹھواری ورڈ ہے جس کو لال کہتی ہیں اور کچھ پورٹسز میں نے آپ کے سراؤنڈنگ کے اس لیے ریکارڈ کر لیں کہ یہ بسیکلی جو ڈھوک رتہ امرال ہے یہ بہت سارے علاقوں کو کنیکٹ کرتا ہوا آتا ہے جس میں آپ رجہ بزار، ڈھوک منتال، ویسٹریج، رتہ امرال ریلوے سٹیشن، ہزارہ کلونی یہ بہت سارے علاقے اس میں شامل ہیں اور یہ جو بیج میں میں نے آپ کو نالا لائی دکھا دیا یہ بسیکلی رتہ امرال سے ہوتا ہوا آتا ہے بسیکلی یہ مارگلہ اسلامباد سے سٹارٹ ہوتا ہے رتہ امرال سے کنیکٹ ہوتا ہوا آگے دریائے سماہ کو کنیکٹ ہوتا ہے اور پھر اینڈ کے اوپر دریائے سندھ میں فال کر جاتا ہے دوستو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل علی ویلوگ ٹی وی کے اوپر ایک سیکمنٹ سٹارٹ کیا ہے جس میں راولپنڈی اور اسلامباد کے ڈیفرنٹ ایریاس کو بھی میں وزٹ کر رہا ہوں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے دوکھبا راولپنڈی کو وزٹ کیا تھا مین پرپس یہ ہے کہ آپ کو مکان یا پلارٹ یا جو بھی آپ رنٹل پرپرٹی خرید رہے ہیں اس میں آپ کو ڈسین میکنگ میں آسانی ہو کیونکہ میں وہاں پر موجود جو علاقوں کے ریڈز ہیں وہاں پر کیا کرایا چال رہا ہے اور مکان کس طرح مل رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ آپ کے لئے کور کروں گا آپ کو آج کے ویلوگ میں میں ڈھوک رتہ امرال کو کور کرنے جا رہا ہوں اور اس میں ڈھوک رتہ کا بسیکلی علاقہ کور کرنے اور یہاں پر فیمس پوائنٹس بھی آپ کو دکھانے جیسے آشک کا ایک ہوتیل ہے وہ کافی مشہور ہے تھڑے والی مسجد یہاں مشہور ہے نایاب چارٹ مشہور ہے کریمی مسجد مشہور ہے منعے کے گھول گپے بہت سارے اس میں پوائنٹس بھی یہاں پر مشہور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے سٹارٹ آف دا ویڈیو میں آپ سے بات کی کہ آپ کو یہاں پر ہر چیز سستی ملے گی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی آپ کو چھوٹا سا ایک پوائنٹ سمجھانا پڑے گا برسگی جانے کی جب پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوتے تھے تو وہ معذرت کے ساتھ اللو کے پتھے انگریز جو ٹریڈ کی گھر سے یہاں پر آئے اور پھر یہاں پر آکے انہوں نے اکومت سٹارٹ کر دی تو راولپنڈی میں بھی انہوں نے ظاہری بات ہے وہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک اڈہ تو انہوں نے بنانا تھا نا تو انہوں نے راولپنڈی رتہ کو چوز کیا اور رتہ امرال آپ گوگل میں بھی آپ سارج کریں گے تو اس کے دو پارٹس بنتے ہیں راولپنڈی کی سائٹ پہ ایک کنٹونمنٹ والا بنتا ہے ایک سٹی یہ نام انہوں نے خود ہی سلائٹ کی ہیں کنٹونمنٹ اور سٹی اس چیز میں ہم نہیں جاتے آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو صدر اور ریلوے سٹیشن والا علاقہ کیونکہ ریل کے تھو ساری ٹریڈ ہوتی تھی سارا سمان ہی در آتا تھا تو وہ علاقہ جو ہے کنٹونمنٹ کا تھا دوسرے سائٹ پہ سٹی کا اور میں نے جو سٹارٹ آف دا ویڈیو میں بھی آپ کو بات کی نا کہ یہاں ہر چیز ہستی ہے وہ یہ یہ کہ یہاں پر بزار بہت قریب ہیں وہ سارا ٹریڈ آج بھی یہاں پر ہو رہا ہے وہ کون سے بزار ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں بٹ پہلے یہ آپ کو دکھا دوں کہ ابھی جو آپ ویجولز دیکھ رہے تھے یہ ایک چوک تھا جس کو ہیدری چوک کہتے ہیں یا ہیدری بزار کہہ سکتے ہیں اور یہ آگے کنیکٹ کرتا ہے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو مسجدوں کے نام بتایا تھے یہ بلکل جو سامنے آپ مسجد دیکھنے ہیں تھڑے والی مسجد ہے اور اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ کے اوپر ایک دوسری مسجد ہے کریمی مسجد کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے بلکل نام نہیں سامنے ہے دھوک رتہ میں یہ کافی مشہور مساجد ہیں اچھا جی وہ جو بزار ہیں اس میں آپ گاجہ بزار یہ سبزی منڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے موتی بزار ہو گیا گوال منڈی ہو گیا یہ آپ کو ہر چیز الیکٹرونکس ہو کاسمیٹکس ہو سبزیاں ہو یہ ہول سیل کے اوپر پورے راولپنڈی ایک تو ایک ڈویین ہے یقین کریں کہ اس کے ساتھ جو آپ کی مری لگتا ہے اس کے ساتھ آپ کا واک اینڈ ٹیکسلا یہ بہت سارے ایڈیاز رکھتے ہیں سب جگہ پر کاسمیٹکس الیکٹرونکس ہر سمان یہاں سے جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ہول سیل میں ہر چیز ملتی ہے یہ عاشق کباب والے کے ہوتیل کے سامنے میں موجود ہوں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ ان مساجد کے بالکل اپوزیٹ سائٹ کے اوپر یہ ہوتیل بھی ہے کافی پرانا ہے جب بھی آپ نے کبھی رات کے ٹائم آپ نے یہاں پر آنا ہے تو کباب ان کے کافی مشہور ہیں آپ ضرور یہاں پر وزیٹ کریں تو آپ کو سبزی یعنی کہ ہول سیل پرائز پر ملتی ہے وہی سبزی آپ اگر شہر میں یا دیگر علاقوں میں راولپنڈی کے جائیں گے تو آپ کو ففٹی پرچنٹ کا تقریباً فرق نظر آئے گا اگر ایک چیز سو روپے کی آپ کو وہاں پچاس سے یہاں پر پچاس سے ساٹھ روپے پہ مل جاتی ہے اچھا جی عاشق کباب والے کے بالکل اپوزیٹ دو مشہور پوائنٹس بھی ہیں اور ایک پوائنٹ یہ ہے جی فلودے والا ٹھیک ہے جی اور بالکل اس کے سامنے ایک پوائنٹ ہے جی نایاب فروڈ چارٹ والا جب بھی آپ آئیں تو یہ چارٹ جو ہے وہ ضرور آپ ٹرائے کریں ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہاں کی جو چارٹ ہے نہ صرف ڈوک رتہ بلکہ راولپنڈی کے دیگر علاقے میں بھی جو لوگ کھا لیتے ہیں وہ ضرور ان کی چارٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں البتہ ان کی کچھ برانچی شہر کے اندر بھی اوپن ہو چکی ہیں اور یہ ڈوک رتہ کا مین روڈ ہے جی اور ہیدری جو روڈ ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہوا آگی یہ دوسرا روڈ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہاں پر کوشش کریں گے اس دکاندار سے بھی بات کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ کیا سین ہے دکان کا نام ہے نیاب فروڈ چارٹ ہمارے پاس فروڈ چارٹ ہوتا ہے چنہ چارٹ ہوتا ہے بہت مزدار سنبات سے آتے ہیں لوگ کھانے کے لیے پورے راولپنڈی میں مشہور ہے اچھا اس کے علاوہ بھی اور کوئی برانچز ہو رہا ہے آپ کی ہماری بنی چوک میں ایک برانچ ہے اور لنڈا بزار میں اچھا کچھ ریٹ شیٹس کے حوالے سے بھی بتاؤ سنگل ڈیر سو روپے کی فلیٹ ہے اور ڈبل دوس ہوگی اچھا تو کتنے عرصے سے آپ یہاں بھی ہیں دوزار سات سے تقریباً آپ کو سترہ اٹھارہ سال ہوگی ہے اچھا یہ آپ کے سامنے جو بولا فلودہ والے یہ بھی کافی مشہور لگ رہے ہیں یہ بھی بہت کافی مشہور ہیں دوک رتہ کے لوگوں کی مشہور جو گیمز ہیں وہ انڈور ہی ہیں اس میں فٹبال گیم آپ نے دیکھی ہوگی کیرم بورڈ ہے سنوکر ہے یہاں پر یہ زیادہ تر کھیلی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر مشہور پرسنیلٹیز کی بات کی جائے تو پولیٹیکل ایک فگر ہیں جو کی پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا تعلق ہے بڈ ساب کا جو ہاؤس ہے اور اگر بات کالی جائے جی یہاں پر اب کچھ پرائز وائز علاقے کے مکانوں کے حوالے سے تو یہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی مکان ڈیٹھ کروڑ سے کم پہ نہیں ملتا پانچ مرلا ایکسٹینڈڈ ہاؤس کی بات کی جائے پانی بجلی گیس یہاں پر موجود ہے پانی کے حوالے سے دو تین آپشنز آپ کو مل جاتے ہیں بور کا بھی مل جاتا ہے کہیں گھروں میں کون بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ جگہ جگہ ٹیوب ویل بھی لگے میں ہیں ساب پانی پینے کے حوالے سے اور گیس آلیڈی علاقے میں موجود ہے یہ آپ امام بارگاہ دیکھ رہے ہیں جو کہ بٹ ہاؤس کے بالکل کچھ قدم پیچھے ہیں تو آپ کو مل جاتی ہے رینٹل ویلیو کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ یہاں پر بیچ پچیس ہزار روپے تو نارمل ایک سنگل پورشن مل جاتا ہے یہ پانچ مرلا گھر کے حوالے سے اور اگر کوئی لنک والی گلی ہے تو اس میں آپ کو سستا بھی مل جاتا ہے مکانوں کے رینٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتا چلوں کہ اپنے کچھ رینٹ کے حوالے سے یہاں پر بھی میں ایک بات ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو موسٹلی نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو سیل والے گھر ہی ملتے ہیں جو کہ راولپنڈی اور اسلامباد کے مختلف علاقوں میں وہ ایڈالا روڈ ہو چکری روڈ ہو اسلامباد کا ایریا ہو وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ لانگ ویڈیو سیکشن کے اوپر جا کر ویڈیوز چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پلوٹس بھی آویلیبل ہوتی ہیں رینٹ کے گھر تقریباً 1% 2% ہی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ لوگ ویڈیو بنواتے نہیں ہیں رینٹ کا آپ کو پتہ ہے ایک باہر آپ بورڈ بھی لگا دیں تو دس لوگ ایک ہی دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لگ جاتا ہے موسٹ پروبیلیٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی لگ جاتا ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے برحال رینٹ کے حوالے سے میرے پاس جو بھی مکان آئے گا تو آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں سبسکرائب کر لیں یوٹیوب جب آپ اوپن کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس وہ ویڈیو بھی آ جائے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ موبائل اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ویڈیوز آ جائیں تو چینل آپ سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو مزید بھی انفرمیٹیوز ملتی رہیں یہاں پر میں نے سو فار مکانوں کے حوالے سے ابھی تک ویڈیو نہیں بنائے کہ کون کون سے سیل ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ان کو بھی کبر کرتا رہوں گا آپ کا جو بھی علاقہ ہے آپ وہ بھی فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس علاقہ سے آپ کا تعلق ہے اور انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے ایک ویڈیو کوشش ہی ہوگی کہ روز مرہ کی بیسس کے اوپر جہاں پر مکان اور پلاٹس آپ کو شو کر رہوں وہاں پر ایک علاقہ بھی کبر کر لوں تاکہ آپ کو ڈسین میکنگ میں آسانی ہو ہوفلی دوستو آپ کو آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو شروع لائک کرتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جن دوستو بائی انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس ڈو سبسکرائب در چینل ایس ویل تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نیکس ٹاپک نیکس علاقے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان اور اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے ، مجھے دیجئے